بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انٹرنیشنل بزنس چپٹر نمبر فور ہے اور ٹوڈیس ٹاپک ہمارا جو ہے ایتھیکل چیلنجز انٹرنیشنل بزنس لاس ٹاپک میں ہم نے جو ہے ایتھیکل بیہیویر کو سٹیڈی کیا تھا اس کے کامپننٹس کو سٹیڈی کیا تھا ایتھیکل بیہیویر میں جو ہے وہ کون کون سے کامپننٹس آ جاتے ہیں اور ایتھیکل بیہیویر کیوں ضروری ہے انٹرنیشنل بزنس کرنے کے لیے گلوبل مارکٹ پلیس میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اپنا مقام بنانے کے لیے سسٹین کرنے کے لیے ہمیں ایتھیکل بیہیویر کو فالو کرنا ضروری ہے اگر ہمیں ایک سکسیسفل بیزنس من بننا چاہتے ہیں اگر اپنے بیزنس کو کامیاب جو ہے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایتھیکل بیہیویر کو فالو کرنا بڑھے گا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایتھیکل چیلنجز میں ہے کہ کون کون سے ایتھیکل چیلنجز ہیں جو کہ انٹرنیشنل بیزنس کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ کرپشن ہے کرپشن کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ جو ہے نواقف ہو ٹھیک ہے کرپشن آ جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ہے برائیبری رشوت کا لینا دینا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان ایتھیکل مینجمنٹ ٹیکٹیسز آ جاتی ہیں اس کے بعد ہام فل گلوبل سورسنگ آ جاتی ہے ایلیسٹ پروڈیکٹ اینڈ مارکڈنگ آ جاتی ہے اور انٹرلیکشل پروپرٹی انفرنجمنٹ آ جاتی ہے یہ سارے کے سارے ایتھیکل چیلنجز ہیں جو کہ آپ کو انٹرنیشنل بیزنس کرتے ہوئے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں یہ والے سارے ٹھیک ہے تو ون بے ون ان کو ہم جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے تو سب سے پہلے جی کرپشن کے پر بات کر لیتے ہیں کرپشن ہے کیا ٹھیک ہے بسیکلی یہ ایک پریکٹس ہے اپٹیننگ پاور پرسنل گولز ایم اور انفلوینس تھرو دہ ایلیجیٹی میڈ مینز این یویلی اکر ایٹ ایڈ ایڈرز ایکسپینسز ٹھیک ہے یہ بسیکلی جب آپ جو ہے پاور کو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے جو پرسنل مقاصد ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں غیر قانونی طریقے استعمال کر کے ٹھیک ہے یا دوسروں کے ایکسپینسز کے اوپر جو ہے آپ یہ کام کر رہے ہوتے تو اسے ہم جو ہے ایک کرپشن کا نام دیتے ہیں یہ بسیکلی ایک ان ایتھیکل بیہیوئر ہے کہ آپ دوسرے کا پیسہ دوسرے کا ایکسپینس استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو آپ پورا کریں یا پھر آپ پاور حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنے پرسنل مقاصد جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے غیر قانونی جو ہے وہ ذرائع کا استعمال کریں جیسے کہ ہم اس کو ہر آپ کی فیلڈ میں ہے جو کرپشن کا نام آ سکتا ہے جیسے کہ ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں الیکشن میں اگر کوئی بندہ پاور میں آنا چاہتا ہے تو وہ پیسے دے کے اگر لوگوں سے ووٹ لے رہے تو اس کا مطلب وہ کیا کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے اگر ہم کسی ادارے کی بات کرتے ہیں کسی آرگنیزیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو مینیزر ہے وہ وہاں پہ جو ہے زیادہ ایکسپینسز شو کروائے اب جو کمپنی کا مالک ہے جو مینیزر اس کو زیادہ ایکسپینسز شو کروائے فگرز میں اوپر نیچے کر کے جو ہے وہ باقی پیسے جو بچت ہو وہ اپنے پاس رکھ لے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے کہ ایکسپینسز تو زیادہ شو کروائے اور درمیان سے جو ایکسپینسز اصل ہو رہے ہیں وہ تھوڑے ہیں تو بقیہ جو اس کی اپنے جہے میں جاری بچت ہو یہ بھی وہ کرپشن کر رہا ہے تو کرپشن کسی بھی جگہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کہیں بھی ہو سکتی ہے بیسیکل اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ غیر قرونی طریقہ استعمال کر کے اپنا کوئی ذاتی مقصد پورا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کرپشن کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں دوسروں کو پیسہ استعمال کرتے ہوئے دوسروں کا ایکسپینس استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا پرسنل گول اچیف کر رہے ہیں یا پاور حاصل کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی کرپشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وائیس کرپشن بیڈ کرپشن کیوں بیڈ ہے کیونکہ کرپشن انفلونس آور پولٹیکل سوشیل ایکنومک انوائرمنٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ہے سیاسی انوائرمنٹ کو سماجی انوائرمنٹ کو اور ہمارے موشی انوائرمنٹ کو جو ہے افیک کرتی ہے ٹھیک ہے ایڈ ڈیمنیشیس ٹرسٹ ان پبلک انسٹویشن انڈرمائنز دا رول اف لاؤ ٹھیک ہے یہ کیا کرتی ہے یہ جو پبلک انسٹویشنز ہیں ان کے اوپر ہمارا جو اعتماد ہے وہ ختم کرتی ہے ٹھیک ہے انڈرمائن دا رول اف لاؤ ٹھیک ہے لاؤ کو اس میں فالو نہیں کیا جاتا غیر کرنی کام ہوتے ہیں انڈ چیلنجز ڈیموکریٹک پرنسپلز ٹھیک ہے اور جو ڈیموکریٹک رولز ہیں جو اصول ہیں ان کی بھی وائیلیشن ہو رہی ہوتی یہاں پر ٹھیک ہے ایڈس سٹرنڈ ایکنومک ڈیویلپمنٹ بائی ڈسکریجنگ فورن ڈیریک انویسمنٹ ان ہرڈ سمال بیزنس ڈیٹ لیگ ڈا مینز ٹو پی اپ ٹھیک ہے اور یہ فورن ڈیریک انویسمنٹ کو بھی جو ہے ہرڈ کر رہی ہوتی ہے مطلب اس کو ڈسکریج کر رہی ہوتی ہے اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہونے دیتی اور اس طرح سے جو ہمارے سمال بیزنسمن ہیں ان کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے بیزنس نہیں کرنے دیتی ہیں ٹھیک ہے بسیکلی ایک جو بڑا بیزنسمن ہے ٹھیک ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ آ کے دوسرا بیزنسمن کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح جب بھی کوئی نیا بندہ مارکٹ میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ مشکلات پیدا کرنی شروع کر رہتے ہیں تاکہ وہ بندہ جو ہے مارکٹ میں سروائیول اس کا پوسیبل نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندہ جو ہے جیسے کہ ہم سترمنڈی کی بات کر لیتے ہیں جو یون مارکٹ کی بات کرتے ہیں وہاں بھی دھاگہ جب بنتا ہے تو اس میں جو بڑے بڑے بزنسمن ہے بڑے بڑے بزنسمن کبھی نہیں چاہیں گے چھوٹا بندہ جو ہے وہاں پہ آکے جو ہے دھاگہ بیچنے شروع کر دیں جب بھی کوئی سترمنڈی میں کوئی نیا بندہ آتا ہے تو جو بڑے بڑے بزنسمن ہے وہ اپنا ایک ریٹ فکس کر لیتی ہیں تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس ریٹ پر جو ہے وہ چیز بیچنے کے قابل نہ رہے اور ایک ٹائم آئے اور اس کے بعد وہ بندہ مارکٹ سے نکلز ہے تو یہ بھی جو ہے ایک آن ایتھیکل پرکٹس ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم جو ہے اس چیزے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکن کرپشن کی جب بات آئے گی تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن یہی نہیں نہیں کہ غیر قانونی طریقے سے اپنا جو مقصد پورا کرنا ہے اس کو ہم جو کرپشن کہتے ہیں دوسروں کے ایکسپینسز پر یا غیر قانونی طریقے سے اپنا جو مقصد پورا کر رہے ہیں اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے بات کرتے ہیں جو یہ how is the corruption encountered in international business ٹھیک ہے تو mainly in the falling ways جو international business جب ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ corruption کس طرح سے اپنا role play کر رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ bribery کی bribery occurs when a person offers or give another person a gift cash or favor to act this honestly in exchange for personal gain ٹھیک ہے آپ اپنا کو personal مقصد پورا کرنے کے لیے جو ہے اگلے بندے کو رشوت دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں گفٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے cash دے رہے ہیں تو یہ basically bribery ہے ذری بات ہے کہ جب آپ international business کریں گے آپ کو جو ہے باہر کی دنیا میں اپنی قدم جمانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب for example آپ South Africa کی market میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ enter ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اس market کے کرتا دھرتا ہے آپ ان کو پیسہ لگائیں گے کہ آپ کو وہاں پہ enter کروائیں ٹھیک ہے آپ ان کو پیسہ دیں گے رشوت دیں گے اس طرح سے وہ جو وہاں کے officials ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے business man کو پیچھے کر گے آپ کو آگے لانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پیسہ لگا کر رشوت دے کے اس باہر کی market میں اپنا نام بنوانے کی کوشش کی وہاں کے officials جو ہیں وہاں کہ ان کو پیسہ لگا کے اپنا نام بنانے کی کوشش کی تو یہ بھی ایک انیتھیکل پیکٹس ہے کہ آپ ایسا دے کے جو ہے اپنا کام کروارے جیسے کہ ہم اکثر اس کو ہم اپنی پاکستان میں بھی پلائے کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جب ڈیلز زیادہ آ جاتے ہیں تو بہت سار لوگ جو ہیں ایسے کیسز سامنے سننے میں آتی ہیں کہ وہ مطلب جو ہے وہ جو بل لینے والا بندہ ہوتا ہے اب تو نہیں خیر اب تو سسٹم سارا ہونلین ہو گیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اس کو رشوت نے دے کے بل آف کروا لیتے تھے ہم آف کروا لیتے تھے تو اس طرح سے بہت سارے اداروں میں جب آپ نے اپنا کام کروانا ہوتا تھا تو لوگ جو ہیں اس طرح کے ویج استعمال کر کے اپنے جو ہے مقاصل کو پورا کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے بہرل یہ ایک انیتھیکل پیکٹس اور یہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح سے جو ہے انٹرنیشنل بزنس میں جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتی ہے رشوت کے ساتھ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو امبیزلمنٹ امبیزلمنٹ بسی کیا ہوتی ہے اس دا تھفٹ ٹھیک ہے یہ بسیکلی ایک تھفٹ ہے اور میشیوز ہے فرنس کا فرنس کا میشیوز ہے یا چوری ہے ٹپیکلی پلیس ان ونز کیر اور بیلونگنگ ٹو ونز امپلائر ٹھیک ہے جب آپ فرنس کا میشیوز کرتے ہیں یا ان کو چوری کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کے جہاں پہ وہ مطلب کسی اور وجہ سے لگنے چاہیے کسی اور کی کیر کے لیے استعمال ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنے کسی مقصد میں استعمال کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی امبیزلمنٹ ہے فور اگر اگر ہم کمپنی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے فنڈ رکھا ہوا تھا امپلائیز کے لیے ٹھیک ہے امپلائیز کی سیلیس بڑھانے کے لیے کوئی فنڈ رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کا کوئی جو ہے وہ میسیوز کر رہے ہیں فنڈس کو کسی ایسی اپنے مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بسیکلی امبیزلمنٹ ہے فنڈس کا جو اصل یوز ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں اگر فنڈس جہاں پہ استعمال ہونے چاہیے وہاں پہ استعمال نہیں ہو پا رہے ہیں آپ اس کو کسی اپنے مقصد میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ فنڈس کا میسیوز کر رہے ہیں تو جب فنڈس کا میسیوز کریں گے یا ان کو چھوڑی کریں گے اور اس کو اپنے کسی مقصد میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کونسپ کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد فراڈ آ جاتا ہے فراڈ انوالز رونگ فلی ڈیسیویگ اپرسن اور ادر پارٹی ٹو گیو اپ ایسیٹس اور کیش فراڈ بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ رونگ فلی جو ہے ایک ایک جو ہے اس کو کر رہے ہیں آپ جو ہے ایسیٹس کے اوپر جو ہے فراڈ کر رہے ہیں آپ کیش کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں اکثر ہوں کہا یہ جو آڈٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی فائننشن سٹیٹمنٹس کا true and fair view جو ہے اس کو پریزنٹ کر سکے اگر ایک کمپنی ہے وہ ٹیکس بچا رہی ہے اپنے ایسیٹس جو اصل اس کے ہیں وہ اتنے شو نہیں کر رہے اس سے کم شو کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ مطلب گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے یا پبلک کے سامنے جو ہے اصل ایسیٹس کی ویلیو کو شو نہیں کر رہی اصل لیویٹیس کی ویلیو کو شو نہیں کر رہی تو اس کا مطلب جو ہے وہ کسی فراڈ کی ایکٹیوٹی میں انوالو ہے ٹھیک ہے تو آڈٹ اسی مقصد کے لیے کروائے جاتا ہے بہرل فراڈ آپ کو سمجھ آگیا کسی کو دھوکہ دینا ٹھیک ہے ایسیٹس جو ہے ہتھیانہ کسی کا یا پھر جو ہے کیش میں جو ہے ہے وہ کوئی اوپر نیچے کرنا اپنے مقصد کے لیے ان ایسیٹس کو استعمال کرنا کیش کو استعمال کرنا فگرز میں چینج کر دینا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اکثر کمپنیز میں یہ چیز عام ہے ٹھیک ہے اس کو ہم فراڈ کہتے ہیں اور اسی کو روکنے کے لیے ہم جو ہے وہ مطلب آڈٹ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ آج ہے ایکسٹورشن اینڈ بلیک میل ٹھیک ہے ایکسٹورشن اور بلیک میل انوالز ایکسٹورشن اور بلیک میل اگنس اینڈ ایناڈ پرسن اور پارٹی اینلیس پیمت اس ریسیب اور سم ایڈ ڈیمار اس مٹ ٹھیک ہے یہ بسکلی آپ کی جو ہے وہ بلیک میلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کسی بندے کو جو ہے مطلب اموشنلی بلیک میل کر سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے آپ اس کی بلیک میلنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے بھی اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کروا سکیں ٹھیک ہے تھرنٹس کین بھی انکلوڈ فیزیکل حام آپ فیزیکل اس کو حام کر سکتے ہیں فیزیکل آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا فالس امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا آپ کا جو ایکس پوئی آپ اس کے سیکرٹس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے پاس کو یوز کر کے اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کے حام فل آٹکمز نکلتے ہیں یعنی کہ آپ اگلے بندے کو کسی طریقے سے بھی آپ بلیک میلنگ کر سکتے ہیں اس کی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اس کا کوئی سیکرٹ ہو سکتا ہے اس کے پاس کی کوئی ایسی ایکٹیوڈی ہو سکتی ہے یا اس کے کوئی مطلب فیزیکل اس کے ایسٹس یا اس کی کوئی فیزیکل ایسی چیز اس کو آپ جو ہے بنیاد بنا کے بلیک میلنگ کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا مقصد پورا کروا سکتے ہیں فار ایکزمپل ایک بندے کی کمزوری ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر زور ڈال کے اس سے وہ چیز ہتھیانے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کا آنکم جو ہے وہ ہامفور ہو سکتا ہے فار ایکزمپل اکثر جو لوگ کیڈنیپنگ کرتے ہیں وہ یہی بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو اٹھا لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اگر ہمارے مقصد پورا نہ ہوا یا پھر ان کو پتہ لگتا ہے آپ کے پاس بہت پیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت ارننگ کی ہوئی آپ نے نیازہ کیش کے اوپر آپ کی بلیک میلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کیش ان کو نہ دیا وقت پر تو وہ یا آپ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تو یہ ڈیفرنٹ طریقے سے بلیک میلنگ ہو سکتی ہے آپ اگلے بندے کو نقصان پہنچانے فیزیکل نقصان پہنچانے کوشش کر سکتے ہیں یا اس کے اس کے کوئی سیکرٹس جو ہے ان کو ایکسپوس کرنے کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ یہ چیزیں عام ہیں انہی چیزوں کو ہم انٹرنیشنل بزنس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جب انٹرنیشنل بزنس کرتے ہوئے بزنسز آپس میں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو فار اگزمبل اگر ایک بزنس کے کوئی ویک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہائلیٹ وہ نہیں کرنا چاہتا دوسرا بزنس میں نے آگی کہتا ہے ہمارے یہ یہ بزنسز جو ہیں ایک دوسرے کی اس طرح سے بلیک ملنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک جو ہے انہیتھکا چیز ہے اس طرح سے انٹرنیشنل بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فر اگزمبل ایک کمپنی ہے پاکستان میں کام کر رہی وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جانا چاہتی ہے اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں وہ اس کمپنی کو کہیں کہ آپ جہاں پہ پہلے کام کر رہے تھے آپ کے وہاں پہ یہ فلاؤس تھے آپ کے یہ جو سیکرٹ ہیں لیکن یہاں پہ جب آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ کسی کو نہیں پتا کیا آپ کی بیک گرونڈ کیا ہے جہذا اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کے جو سیکرٹ ہیں جو آپ نے پہلے جنڈے گاڑے میں بزنس کے میدان میں یہاں پہ ایکس پہ سکتی ہے تو یہ بیسکلی تھریٹ ہیں چیلنجیز ہیں جو انٹرنیشنل بزنس کرتے ہوئے فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ایک بزنس من کو منی لانڈرین منی لانڈرین کا جو کونسپ ہے آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے اس میں کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے کنسیل منٹ اوریجن اف فرنڈ اپٹین تھرہو اللیگل میل ٹھیک ہے اور آپ اپنے پھر ان فرنڈ کو ٹرانس کر لیتے ڈیفرن بینک میں غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا وہ پیسہ آپ اس کو بینک میں ٹرانس جیسا کہ باہر لوگوں کے پیسے پڑھا بینک میں ٹھیک ہے یا پھر اس کو جس کو اکثر اوقات بلیک منی بھی کہتے ہیں اس کو ٹیکس جس کے پر پی نہیں کیا ہوتا نا ٹھیک اس کو وائٹ منی میں کنورٹ نہیں کرتے لوگ تو غیر قانونی طریقے سے کمایا ہو پیسہ جس کو آپ لیگل بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بسیقل آپ کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اصل میں آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا یہ بسیقل آپ نے دوسرے لوگوں کے حق مار کے دوسرے لوگوں کے ایکسپینسز کے اوپر دوسرے لوگوں کی ایسٹس کو یوز کرتے وے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی حق تلفی کرتے وے آپ نے یہ پیسہ کمایا ہوتا ٹھیک ہے تو ایسا پیسہ جو غیر قانونی طریقے سے کمایا جائے تو اس کے بعد اس کو آپ اپنے بینکس میں جو ہے جو ہے وہ کیا ہے کس طریقے سے آپ کے انٹرنیشن بزنس پر اثر انداز ہو سکتی ہے چیلنج دوسرا جی آپ کو رشوت دینا ٹھیک ہے اس میں یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں ہمیں سمجھ پڑھے رشوت دے کر غیر قانونی طریقے سے اپنا کام کروانا ٹھیک ہے یہ برائبری کلاتی ہے آپ اپنے بزنس گولز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں امپورٹن مارکٹس میں آپ انٹر ہونا جاتے ہیں ایکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں رشوت دے رہے ہوتے وہاں جو پبلک انسٹویشن ان کو پیسہ لگا رہے ہوتے تاکہ آپ اس مارکٹ کے اندر ہو سکیں ٹھیک ہے تو اس کانسپ کو کہتے ہیں برائبری آپ نے پیسہ لگا کے غیر کرنوی طریقے سے انٹرنیشن مارکٹ میں ٹھیک ہے اس طرح سے دوسرے لوگ کا حق مرتا ہے محنت کر رہے محنت سے آگے آنا چاہتے مارکٹ میں انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس طرح سے آپ چیز کی کس کریئیٹ کریں گے اس طرح سے آپ اس کی سیل پرائس بڑھ جائے گی تو اس طرح سے کسٹ بڑھ سکتی ہے اس طرح سے تو یہ ایک چیلنج بھی ہے انٹرنیشن بزنس کرتے ٹھیک